تو دوستو ڈاکٹر اشٹیت و ہیل چینل میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دوستو ڈائیبیٹیج کنٹرول میں نہ رہے تو اس سے کیا سمسیاں ہو سکتی ہے کیا نقصان ہو سکتی ہیں یہ سوال اکثر لوگوں کے مند میں اٹھتا ہے خاص طور پر جو لوگ ینگ ہوتے ہیں جن کی عمر 35, 40 سال یا 30 سال کے لگ بگ ہے ایسے پیسینٹ میں ہوتا کیا ہے کہ صرف سگر بڑی رہتی ہے باکہ انہیں کسی طرح کی کوئی سمسیاں نہیں رہتی ہے تو ایسے لوگوں کے دماغ میں جو ہے ایک کومن سا کوششن رہتا ہے کہ اگر میرا سگر لیبل بڑا رہے گا تو کیا دکت ہے کنٹرول میں نہیں ہے تو کیا فرق پڑے گا ایسا سوال ان کے مند میں رہتا ہے اس لیے بھی نہ تو علاج کراتے ہیں اور نہ ہی کوئی دبا لیتے ہیں تو اسی بارے میں آج میں آپ کو جانکاری دوں گا کہ اگر آپ کے سریر میں سگر بڑا ہوا رہتا ہے تو سگر لیبل جب کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے چار سو پانچ سو چھ سو تک پہنچ جاتا ہے تب آپ کو لکشڑاتا ہے برنا اگر آپ کے دو سو دھائی سو تین سو تک سگر لیبل جو ہے وہ رہتا ہے تو ترنتسو سریر میں جو ہے وہ کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا اور خاص طور پر اگر آپ جوان ہیں تو دس پندرہ سال تک سگر اگر بڑی بھی رہے تو آپ کو کوئی دکت سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن یہ جو بڑی ہوئی سگر ہے اور یہ جو سگر کی بیماری ہے یہ دیرے دیرے آپ کے سریر کو کہیں نہ کہیں کھوکلا کرتی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جوان ہو آپ کی سگر بڑی رہتی ہے آپ کوئی دبا نہیں لیتے لیکن یہ جو گلوکوج بڑا ہوا رہے گا تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ لمبے سمجھ میں سریر میں کچھ چینجز آنے لگتے ہیں تو یہ جو بوڈی میں دیرے دیرے ڈیمیج ہوتا ہے اس کو پھر آپ دبائیوں کے دورہ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر لمبے سمجھ تک آپ کا سگر لیبل بڑا رہے تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی کڈنی خراب ہو جائیں گی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا جب آپ کی کڈنی ستر سے لے کے اسی پرسنٹ تک ڈیمیج ہو جائیں گی تب آپ کو پتہ چلے گا اور پھر آپ اسے ریبرس نہیں کر سکتی ہیں اس استثیتی کو بولتے ہیں ڈائیوٹیج نیفروپیتی ایسے ہی جو ہمارے بوڈی میں جو نرپس ہوتی ہیں تنتری کہاں ہوتی ہیں وہ خراب ہونے لگتی ہیں اور ہوگا کیا کہ جب لمبے سمجھ تک بلڈ میں گلوکوچ کا لیبل بڑا رہے گا تو بوڈی میں جو نرپس ہیں تنتری کہاں ہیں وہ ڈیمیج ہونے لگتی ہیں اس استثیتی کو ہم ڈائیوٹیج نیوروپیتی بولتے ہیں پھر یہ جو ڈیمیج ہو چکی ہیں نرپس ان کو ہم پھر سے ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے کئی بار پیر میں کسی طرح کا کوئی دردی محسوس نہیں ہوتا ہے یا پھر پیر میں جلن جیسے کی آگ لگ رہی ہے پیروں میں اس طرح کی جلن ہوتی ہے ڈائیوٹک فوٹ کی سمجھتی ہے پیروں میں تو یہ سب سمجھتی ہیں نیوروپیتی کی وجہ سے آنے لگتی ہے اگلی سمجھتی ہے اگر کھون میں گلوکوچ کا لیبل بڑا ہوا رہتا ہے تو ہماری جو آرٹریج ہوتی ہیں جو دھمنیاں ہوتی ہیں جن میں کھون بہتا ہے تو وہ آرٹریج جو ہیں وہ خراب ہونے لگیں گی اور اس سے ہوگا کہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جائے گا یا پھر جو ہیں وہ برین کے اندر اسٹروک ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اگلی جو دکت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اگر سگر لیبل بڑے رہے تو ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے وہ کمجور ہو جائے گا اور آپ کو ہو سکتا ہے ٹی بی کی بیماری ہو جائے یا پھر بار بار انفیکسن ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گلوکوز بڑے رہنے کا جو ہے وہ ایمیجیٹ ایفیکٹ نہیں دیکھے گا لیکن لمبے سمعے میں سریر کو دھیرے دھیرے یہ جو ہے وہ بیماری کھوکلا کرتی جائے گی اس لئے آپ کو ہو سکتا ہے کہ لکشن نہ ہو آپ کو ابھی جو ہے وہ سگر کی بیماری ابھی ابھی ڈائیگنوز ہوئی ہے لیکن آپ کو جو ہے وہ آپ کو کسی بھی طرح سے اپنی سگر کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے رکھنا ہی ہے آپ کا جو ایچ بی ایبنسی لیبل ہے جیسے ہم بولتے ہیں تین مہینے کی ایوریش سگر اس کو ٹارگیٹ آپ کو لے کے چلنا ہے کہ اس کو ہمیں ساس سے نیچے رکھنا ہے اور ایسا اس لئے کیونکہ جو سگر کی بیماری ہے یہ لمبے سمعے میں آپ کی بوڈی کو ڈیمیج کرتی ہے اس لئے کوئی بھی ایسے بیکتی جس کی عمر کم ہے اس کو سگر کی بیماری کا پتہ چلا ہے تو اس کو جو ہے وہ علاج کروانا چاہئے یعنی کی سگر کی دبا لینی چاہئے سمعے سمائے پر سگر ٹیسٹ بھی کرانا چاہئے ساتھ میں جو ہے وہ دبائے جو ڈاکٹر بتاتا ہے وہ پروپر دبائے لینا چاہئے ساتھ میں کھانے میں بھی پریچ کرنا چاہئے میٹھیں نہیں کھانا چاہئے ایکسرسائج بغیرہ بھی جو ہے وہ سمعے سمعے پر کرتے رہنا چاہئے تو کل ملا کر اگر آپ کی سگر جو ہے وہ نارمل لیمٹ کے اندر رہے گی تو آپ کی بوڈی جو ہے وہ ٹھیک رہے گی کیونکہ جو بڑی ہوئی سگر ہے وہ دیرے دیرے آپ کے سریر کو کھوکلا بنا دے گی تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ جو لوگ میڈیکل فیلڈ سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں ان کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ جب کسی طرح کا لکشن ہی نہیں آ رہا ہے تو ہم سگر کی دبائی کیوں لیں لیکن دکت کیا ہوتی ہے کہ ابھی بھلے ہی آپ کے اندر کوئی لکشن نہیں آ رہا ہے لیکن لمبے سمائے تک جب دس پندرہ بیس سال جب گجر جائیں گے سگر کی بیمارے ہوئے تو اس سمائے آپ کو جو ہے وہ کئی طرح کی دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو امید جانکاری پسند آئی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو سو مچ